السلام علیکم انکلاس آج آپ نے اردو بوپ پیج نمبر 40 یعنی 40 پڑھنا ہے شہزادی زمورد شہزادی زمورد زمورد زے زبر میم پیش رے شددار زمورد شہزادی زمورد نمبر 1 آج آپ نے پڑھنا ہے نیا سبب الفاظ زمورد زمورد جیم نون گاف لام جنگل جیم نون جنگ گاف لام گل جنگل سین زبر رے واؤ سرو سرو پیر رے نون دال بڑھئے پرندے پرندے دال زبر بے کاف بڑھئے کے تبکے دال زبر بے کاف پڑھئے کے دبکے چے علف چاہ نون دال چاند نون چھوٹیے نی چاند نی چے علف چاہ نون دال چاند نون چھوٹیے نی چاند نی خوے بے رے خبر اس کو آپ نے خبر نہیں پڑھنا یہ خبر ہے خبر خوے بے رے خبر دال وا دو لام تیلت دولت دولت بے گاف بگ لام الف لا بگلا بے گاف بگ لام الف لا بگلا ہے زبر واو الف واہ ہوا ہے زبر واو الف واہ ہوا سوات سین واو الف تے سوات سوات ایک شہر کا نام ہے سوات میں ایک جنگل تھا سوات میں ایک جنگل تھا جہاں سرو سرو کے درخت تھے جہاں سرو کے درخت تھے جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہتے تھے ایک رات جنگل میں بہت سردی پڑھ رہی تھی ایک رات جنگل میں بہت سردی پڑھ رہی تھی جانور اور پرندے اپنے گھروں گھروں میں دبکے ہوئے تھے دبکے یعنی کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اتنی زیادہ وہ سردی پڑھ رہی تھی جانور پرندے سب گھروں میں بیٹھ گئے تھے جیسے جب ادھر بہت زیادہ سردی پڑھتی ہے تو آپ بھی تو آپ کی ماما کہتی ہے باہر مت نکلو سردی لگ جائے گی بیمار ہو جاؤ گے خانسی لگ جائے گی تو آپ کی ماما آپ کو گھر میں رکھ لیتی ہے خود بھی گھر میں ہوتی ہے سردی میں زیادہ باہر نہیں نکلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دبکے ہوئے تھے دبکے معلوم ہوتا تھا کہ سردی سے چاندنی تک جمی جا رہی ہے چاندنی تک جمی جا رہی ہے چاندنی مطلب چاند کی جو روشنی ہے اس کو چاندنی کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ سردی تھی اتنی زیادہ سردی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے چاند پہ بھی جو ہے نا وہ سردی آ گئی ہے وہ سردی سے جم گیا چاند اس کی روشنی جو ہے نا وہ جم گئی ہے روشنی اس کی اچانک چاندنی میں ایک پیاری سی شہزادی نظر آئی پھر سے الفاظ زمورد جنگل سرو پرندے دبکے چاندنی خبر دولت بگلا ہوا سوار میں ایک جنگل تھا جہاں سرو کے درخ تھے جنگل میں بہت سے چانور اور پرندے تھے پرندے رہتے تھے ایک رات جنگل میں بہت سردی پڑ رہی تھی چانور اور پرندے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے معلوم ہوتا تھا کہ سردی سے چاندنی تک جمع جا رہی ہے اچانک چاندنی میں ایک پیاری سی شہزادی نظر آئی اور آپ کو پتہ ہے اس شہزادی کا نام کیا تھا زمورد اوکے آپ نے اس کو اچھا ایسا یاد کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی